ہائی ایبری ون ویلکم بیک ٹو این ایڈر لیسن دوستو اس لیسن میں ہم سکھائیں گے آپ کو فورٹی ایٹ ایسی چیزوں کی انگلیش جو گر میں روزانہ استعمال کی جاتی ہیں امید ہے آپ کو اس لیسن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگن ہمارا فرسٹ ورڈ ہے لوٹا ایور ایور پرنالا سپاؤٹ سپاؤٹ ہتھکڑی ہینڈ کف ہینڈ کف بیلچہ شاول شاول ریزائی کھولٹ کھولٹ ہتھوڑا ہیمر ہیمر کمبل بلانکٹ بلانکٹ جادو بروم بروم کنگی کوم اس میں بھی سائلنٹ ہوتا ہے کوم سوفا کھوچ کھوچ خار نیکلیس نیکلیس بٹوا بولٹ بولٹ سالسط رپیٹ کرتے جائیے فوارا سنک سنک راکھدان ہشٹوے ہشٹوے بالٹی بکٹ بکٹ ممبتی کینڈل کینڈل مٹھی کلے کلے مٹھی کلے پوٹ پوٹ برطن کو کہتے ہیں اور کلے پوٹ مٹھی کلے کلے جولہ کھریڈل کھریڈل پردہ کھلٹن یہ ورڈ کھلٹین نہیں ہوتا کھلٹن ردی کی ٹوکری دس بین اس میں ٹی سائلنٹ ہوتا ہے دس بین نہیں ہوتا بلکہ دس بین اس کو پڑھا جاتا ہے کھوڑے دان دس پین آپ یہاں پہ دسٹ کہہ سکتے ہیں دسٹ پین توا گریڈل گریڈل اس تری یہ ورڈ تھوڑا کمپلیکیٹیٹ ہے چونکہ اس میں آر کو سائلنٹ پڑھا جاتا ہے اور یہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو پرناؤنس نہیں کل پاتے تو اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے آئین آئین آئرن نہیں اور نہ ہی آئرن آئین آئین چابی کی سیڑھی لادر لادر اس میں آر تھوڑا ہلکا سا پناؤنس کیا جاتا ہے آر کی آواز بلکل مدمسی ہوتی ہے لادر لادر ماچس کی ڈبی میچ باکس میچ باکس ماچس کی تیلی میچ سٹک میچ سٹک ناہنتراش نیل کھٹر نیل کھٹر سوئی نیڈل نیڈل تالہ پیڈ لوک پیڈ لوک تکیہ پیلو پیلو مچھی کا گڑا پیچر 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 پلاس پلائرز اس میں ایس جو ہے وہ زیڈ کی آواز دیتا ہے زیڈ کا ساؤنڈ دیتا ہے آپ اس کو اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں پلائرز پلائرز اس میں آر کو بھی ہم سائلنٹ کرتے ہیں پلائرز جائے نماز پریومیٹ پریومیٹ بیلن رولنگ پین رسی روپ روپ تسبیح روزری یہ ورڈ کیا ہے روزری روزری نہیں ہوتا روزری چٹائی رگ رگ بوری سیک سیک سابن سوپ سوپ سیڑیاں سٹیرز سٹیرز پائیدان سٹول سٹول گمانی کرسی یہ وہ چیئر ہوتی ہے جس پہ بیٹھ کے آپ اپنے آپ کو گماؤ سکتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں سویول چیئر سویول چیئر نل نل کا جس کو ہم بولتے ہیں ٹیپ ٹیپ ٹولیا ٹھاول ٹھاول علماری جس میں کپڑے رکھے جاتے ہیں وارڈ روپ اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں وارڈ روپ وارڈ روپ نہیں ہے وارڈ روپ انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو مختلف وارڈز کے ایکسنٹ بتایا جائیں گے پرنانسیشن بتایا جائے گا کس طرح سے آپ وارڈز کو پرنانس کریں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو نئے بگنرز لیول کے انگلش سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے مشکل ہوتے ہیں کہ وارڈز کو کس طرح سے پرنانس کیا جائے گلدان وارڈز اس کو بھی تھوڑا یہ بھی کمپلک ایڈیٹیو وارڈ ہے اس کا دیکھنے میں تو یہ کچھ ہوئی لگتا ہے لیکن جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں اس کا پرنانسیشن نکالتے ہیں چلتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ڈیفینٹ ہے وارڈز جس طرح و ایس وارڈز ہوتا ہے نو ہیلپنگ وارڈز ویسے اس کو پڑھا جاتا ہے وارڈز ہم اچھے رائز آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دور چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں اور کمیٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ پھیلو کھیس پھیلو کھیس تکیہ کا غلاف تکیہ کا جو کور ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پھیلو کھیس تکیہ کا غلاف ویل بارو ویل بارو ریڈی آکس کلھارا ریکر اکھارنے والا ریکر اکھارنے والا سکیپنگ روپ اودنے والی رسی سکیپنگ روپ سپینر رنچ سپینر رنچ دور میٹ دروازے کی چٹائی دور میٹ انچ ٹیپ انچ ٹیپ فیتہ خیر ڈرائر خیر ڈرائر سیلنگ فین چھت والا پنکھا سیلنگ فین بک کھیس کتابوں کی علماری دوستو اس علماری میں کتابیں رکھی جاتی ہیں اس کو ہم بولتے ہیں بھوک کھیس سیکل درانتی سیکل درانتی کھیپنٹ علماری دوستو اس علماری میں برطن وغیرہ رکھے جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کھیپنٹ آئیننگ بوڈ دوستو یہ ورڈ ہوتا ہے آئیننگ جس طرح آئین ہوتا ہے آئیننگ بوڈ اس میں آئین سائلنٹ ہوتا ہے آئیننگ بوڈ وہ بوڈ وہ تختہ جس پہ استری کی جاتی ہے استری والا تختہ موب گچھے دار جارو موب ہیج شیلز ہیج کینچی باچھل اوپنر بوتل کھولنے والا آلہ باچھل اوپنر بلینڈر یہ ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس میں چیزوں کو بلینڈ کیا جاتا ہے یہ جوسر مشین بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں پھلوں وغیرہ کو مکس کیا جاتا ہے بلینڈ کیا جاتا ہے ایل ای ڈی ایل ای ڈی پیڈ لوک طالہ پیڈ لوک فرسٹ ہیڈ کٹ ابتدائی تیبی امداد کھلاٹ سپیک کپڑے لٹکانے والا کھونٹا کھلاٹ سپیک ایر کنڈیشنر ایر کنڈیشنر ایر کھولر ایر کھولر بول میرر دیوار کے ساتھ لگانے والا شیشہ وال میرر فوٹ کھیس بکسہ دوستو یہ ہینڈ پیگ ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر کپڑے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور یہ ٹرائبلنگ کے دوران کام آتا ہے گلفز دستانے گلفز دستانے فائر ایکسٹنگویشر ایکسٹنگویش کا مطلب ہوتا ہے بھوجانا تو آگ کو بھوجانے والا جو آلہ ہوتا ہے اس کو ہم بہتے ہیں فائر ایکسٹنگویشر فلاور واز فلاور واز پھولوں کا گلدستہ کمپیوٹر کمپیوٹر دوستو آئی خوب اس لیسن سے آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا اگر ہمارا یہ لیسن آپ کو پسند آیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کا دیں ویڈیو کو لائک کا دیں